بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنس ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے that is about meiosis 2 actually ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں meiosis 2 اور ہمیں پتہ ہے meiosis 2 is just like the mitosis اور mitosis جو ہے is a type of cell مائٹوسیس کیا ہے اور میوسیس بھی کیا ہے type of celled region لیکن اگر mitosis ہو یا میوسیس ہو اس celled region سے پہلے ہم سیل کو پریپیر کرتے ہیں celled region کے لیے کیا کرتے ہیں لیکن جو پریپریٹری فیز ہوتا ہے اس فیز کا نام کیا ہوتا ہے انٹر فیز کیا ہوتا ہے انٹر فیز اب یہاں پہ ہم نے کیا لکھا ہے آج انٹر فیز 2 کیا لکھا ہے انٹر فیز 2 کیونکہ پریویس لیکچر میں ہم نے یہ بار ڈسکس کی کہ ہمارے پاس جو ایک پیرنٹ سیل تھا وہ کتنے ڈاٹر سیل میں ڈیوائیڈ ہوا تھا 2 میں اور جب وہ 2 میں ڈیوائیڈ ہوا تھا اس کا مطلب اس نے اپنی میوسیس 1 کمپلیٹ کی ہے کیا کمپلیٹ کی ہے میوسیس 1 کمپلیٹ کی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے جو ڈیفرنسز تھے مین ان کو میں رپیٹ کر دیتا ہوں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو پیرنٹ سیل تھا ہمارے پاس وہ کیا تھا ڈیپلائیڈ اور جو ڈاٹر سیل بنے ہیں وہ کیا ہیں ہیپلائیڈ ہے ہیپلائیڈ تو ہے لیکن ایک بات ہم نے اور بھی اس نے ابھی یاد کروائی آپ کو جو میں نے انڈرلائن بھی کروائی تھی کہتا ہے کہ کروموسومز جو یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ ان کی کیا بھی موجود ہے کاپی کا مطلب ان کے کروماتیڈز ہیں ان کے کروماتیڈز ان کے ساتھ موجود ہیں اور وہ کون سے کروماتیڈز ہیں سسٹر کروماتیڈز ان کے ساتھ ان کی کوپی موجود ہے already ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس بھی کوپی ہے اور اس کے پاس بھی لیکن کروموسوم ہاف ہو چکے ہیں کروموسوم ہاف کا مطلب اب پیرز کی فارم میں نہیں ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اب مزید ہمیں دوبارہ ان کی کوپی بنوانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو انٹر فیز ٹو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو انٹر فیز ٹو میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کروموسوم سیل کی گروہت کرائیں نہ کرائیں کرائیں گروہت کروانے کے لیے وہ پرانے والے فیزز کون کون سے تھے پہلے چلے میں لکھ دیتا ہوں ایس فیز ہیں جی ٹو فیز ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں جی ون فیز میں ہم نے کیا کرا لی گروہت کرا لی ایس فیز میں کیا کرواتے تھے کروموسوم ڈوپلیکیشن اب ذرا غور سے دیکھو تو کیا ہمیں کروموسوم ڈوپلیکیشن کی ضرورت ہے نو نہیں ضرورت ایس فیز سے گزاریں سیل کو نہیں اس کا مطلب یہ ہے what is the difference between simple interface or interface one and interface two interface two میں کیا difference آئے گا کہ interface two میں ہم سیل کو ایس فیز سے نہیں گزاریں گے why because chromosomes has already been duplicated previous کون سے فیز میں in in interface one and interface one میں بھی s فیز میں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ایسا interface ہے بیٹا جس میں جی ون فیز ہوگا اور جی ٹو فیز ہوگا ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے ہم نے اس کا دوسرا نام رکھا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں inter kinases کیا کہتے ہیں inter kinases ٹھیک ہے اور inter kinases میں کیا difference ہے اس میں s phase absent ہے s phase absent ہے اور پھر دوبارہ ہم نے سیل کو کسے گزارا جی ٹو سے گزارا جی ٹو سے گزارنے کے بعد اب ہم سیل کو کہاں لے جائیں گے میوسیس ٹو میں اور آپ کو پتا ہے میوسیس ٹو کے کتنے بڑے phases ہوں گے ٹو کیریو کائنیسز اور سائٹو کائنیسز اور سائٹو کیریو کائنیسز کے فردر کتنے بنیں گے فور وہ کون کون سے بنیں گے شاباش شاباش بولتے جاؤ پروفیز میٹا فیز اینا فیز اینڈ ٹیلو فیز اچھا اس کے ساتھ ون ون لکھوں ٹو ٹو لکھوں کیوں کیونکہ میوسیس ٹو کے phases ہیں تو سپریٹ کرنے کے لئے میوسیس ٹو پھر میں بار بار بولتے جا رہا ہوں میوسیس ٹو is just like mitosis یہ mitosis کی طرح ہی ہے تو پرو پروفیز میں جو کام میں نے آپ کو یاد کروائے تھے وہ چھوٹ چھوٹی باتیں کیا کہ کروما ٹین سے کیا بنوالیں گے ہم کروما ٹین کنڈینسز انٹو کروموسومز ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا تھا سینٹریولز ڈوپلیکیٹ کیا ڈوپلیکیٹ ہوتے ہیں سینٹریولز ڈوپلیکیٹ اور کتنے بن جاتے ہیں تو بن کے وہ کہاں چلے جاتے ہیں ڈیفرنٹ اپوزٹ پولز کی طرف چلے جاتے ہیں ڈیسٹارٹ فارمنگ کیا بنانا شروع کر دیتے ہیں سپینڈل فائبرز بنانا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نیوکلیئر انویلپ اور نیوکلیولس کیا ہو جاتے ہیں ڈیسپیئر دونوں کیا ہو جاتے ہیں ڈیسپیئر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چلے جاتے ہیں ہم میٹا فیز میں میٹا فیز میں کیا ہوتا ہے میٹا فیز میں شاباش میٹا فیز پلیٹ بنتی ہے کیا بنتی ہے میٹا فیز پلیٹ لیکن اس میٹا فیز پلیٹ میں کون ارینج ہوگا آج کیا ہومولوگس کروموسوم ارینج ہوں گے نہیں ہومولوگس تو رہے نہیں بچارے ہاف ہوگئے نا اس لیے کون ارینج ہوگا کروموسومز ارینج ہوں گے اور اینا فیز میں چلے جاتے ہیں اینافیز میں کیا ہوتی ہے سپریشن ہوتی ہے سپنڈل فائبر جو کہ کائنیٹو کور سپنڈل فائبر ہوتے ہیں وہ شارٹ ہوتے ہیں اور سسٹر کروماتیڈز کو علیہدہ کرتے ہیں کس کو علیہدہ کرتے ہیں آج بھی کون علیہدہ ہوگا سسٹر کروماتیڈز کی کیا ہو جائے گی سپریشن ہو جائے گی اور ٹیلو فیز اس دا ریورس آف ریورس آف پرو فیز یہ بیٹے میٹرک لیول تک جو ہے وہ یہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں آپ کو لیکن اگر آپ ایفیسی کے فیزز دیکھو گے ایفیسی میں یہی چیز دوبارہ پڑھو گے تو تھوڑی سی ڈیٹیل اور آ جائے گی اور وہ ڈیٹیل اس والے میں نہیں ہوگی وہ ڈیٹیل ہوگی آپ کے پاس پرو فیز ون میں کس میں ہوگی پرو فیز ون میں ٹھیک ہے اور جو پرو فیز ون ہے وہاں پر آپ کے پاس اس میں فردر فور ٹو فائی سٹیجز مزید ایڈ کر دی جائیں گی اس کو مزید سپلیٹ کر دیا جائے گا فور ٹو فائی سٹیجز کے اندر پیکیٹین زائیگوٹین ڈیپلوٹین ڈائیکائنیسز ٹھیک ہے تو یہ آپ پڑھو گے وہاں پہ تو اس میں تھوڑی ایک ایک بات نئی بات کا اضافہ ہو جائے گا لیکن بیسکس یہ ہی ہیں بیسکس اگر یہ یاد ہیں تو وہ آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے گا اچھا بچے بلکل ہم نے مائٹوسس کو ہی فالو کیا نا کوئی نئی چیز تو نہیں آئی تو لہٰذا اب اس کے بعد کیریوکائنیسز کمپلیٹ ہو گئی یہاں پہ جب سیل پہنچے گا اس میں کتنے نیوکلیائی ہوں گے دو اور اب ہم اس کو کس میں ڈالنے جا رہے ہیں سائیٹوکائنیسز میں تو سائیٹوکائنیسز میں جب ہم اس سیل کو ڈالیں گے تو ایک سیل سے کتنے سیل بن جائیں گے نہیں ایک سیل سے دو ایک سیل سے دو لیکن اصل میں ہمیں پتہ ہے جب ہم نے پہلی دفعہ سیلڈویین کرائی تھی یہ آپ کے پاس پیرنٹ سیل تھا اس کو ڈیوائیڈ کروایا تھا میوسیس ون میں تو کتنے بنوائے تھے ٹو یہ ڈیپلائیڈ تھا یہ اور یہ کیا تھے ہیپلائیڈ اب پھر ان کو میوسیس ٹو میں ڈالا تو ان دونوں سے کتنے کتنے بن گئے بیٹے ٹو ٹو بن گئے ٹھیک ہے اور یہ سارے کے سارے کیا ہے ہیپلائیڈ ہیں یہاں کیا ہوئی ہے میوسیس ٹو میوسیس ٹو اور جس لائک دا میٹوسیس اور اصل یہاں پہ کیا ہوئی ہے میوسیس ون اور میوسیس ون اس دا ٹرو ریڈکشنل ڈویین یہ کیا ہے ٹرو ریڈکشنل ڈویین کیا مطلب کہ کروموسوم ڈیپلائیڈ سے ہپلائیڈ جو بنے ہیں ڈیپلائیڈ سے کروموسوم نمبر پیر سے جو ہاف ہوئے ہیں وہ کس میں ہی ہوئے ہیں میوسیس ون میں ٹھیک ہے تو چینج لانے والی جنریشن کون ہے میوسیس ون اور میوسیس ون کے اندر بھی کون سا فیز پرو فیز ون ٹھیک ہے تو باقی ساری کی ساری باتیں میٹوسیس والی ہم اس کی ایک دفعہ ریڈنگ کر لیتے ہیں پیج نمبر ہے آپ کے پاس 97 آفٹر میوسیس ون میوسیس ون کے بعد بوت ہپلائیڈ ڈاٹر سیل کیونکہ دو ڈاٹر سیل آئے ہیں نا بوت ہپلائیڈ ڈاٹر سیل انٹر ان اففیز یا پیریڈ آف ریسٹ نون از انٹرکائنیس انٹرکائنیس کا دوسرا نام انٹرفیز ٹو وہ کہتے ہیں انٹرفیز ٹو انٹرفیز آف میٹوسیس ون ان دونوں سے ڈیفرن ہے کیوں گی کیونکہ دیریز نو ایس فیز یہاں پہ اس فیز اگر اس فیز ہوتا تو اس کی کیا ہمیں ضرورت ہوتی کیونکہ کروموسوم کی کیا پہلے ہی موجود ہیں so there is no duplication of chromosome during this stage next page پہ جاؤ ذرا 99 پہ meiosis 2 اچھا جی it is a second part of the meiosis and it is similar to it is subdivided into pro phase 2, meta phase 2, anaphase 2 and pro phase 2 takes much less time compared to pro phase 1 in this phase nuclei and nuclear envelop disappear chromatin condenses centriole move to polar regions and make spindle fibers بس ختم ہو گیا pro phase 2 ختم meta phase 2 شروع ہو گیا in meta phase 2 chromosomes attach with each other with the kinetal core of the spindle fibers and align at the equator this is followed by anaphase 2 meta phase 2 ختم anaphase 2 شروع where centromeres are claved and sister chromatids are pulled apart وہ بھی ختم the sister chromatids are now called sister chromosomes and they are pulled towards opposing poles telophase 2 شروع ہو گیا telophase 2 is marked with the uncoiling of chromosomes uncoiling mean that the chromatids are also called chromatin into chromatin nuclear envelope reform here what is going to be done telophase 2 be done now what is going to be done now what is going to be done cytokinesis the plate formation eventually produces a total of 4 daughter cells total kitnے بن گئے each with the haploid set of her cell میں half number of chromosome ہیں اور کیا کوئی ایسے cells بھی ہیں جن میں same chromosomes کا material same نہیں ان تمام cells کا ہیں تو haploid ہی ان تمام cells کا genetic material ایک دوسرے سے different ہے ایک دوسرے سے different ہے بیٹے ٹھیک ہے بیٹے اس whole topic میں کوئی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہو thank you اللہ حافظ